بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد قال الامام البخاری رحمہ اللہ باب فضل من یعول یتیما الادب المفرد کے درس میں آج ایک نئے مسئلہ یعنی ایک نئے باب کا ہم آغاز کر رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علی نے اپنی اس کتاب الادب المفرد میں مختلف لوگوں کے ساتھ سماج کے مختلف افراد کے ساتھ معاملہ کرنے کے آداب احکام اور اخلاق کیسے ہونے چاہیے ان باتوں کو سکھانے والی حدیثوں کو اکٹھا کیا ہے اب تک ہم نے اولاد والدین پڑوسی دیگر لوگوں سے متعلق آداب سنے تھے آج کے اس درس سے یتیم سے متعلق اسلامی شریعت نے ہمیں کیا آداب سکھلائے ہیں کن اخلاق کا ہم کو پابند کیا ہے اور یتیم سے متعلق معاملہ کرنے میں کن باتوں کی رعایت کرنی چاہیے کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے یہ باتیں اس میں جو ہے اسلامی شریعت کی سکھائی ہوئی امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اکٹھا کی سب سے پہلا باب ہے باب فضل من یعول یتیما یتیم کی کفالت کرنے والے انسان کی فضیلت یتیم کی کفالت دیکھ ریک اس کی نگہبانی اس کی نگرانی اس کے مسائل کو حل کرنے والا اس کے لئے دوردھوب کرنے والا یتیم کی فکر کرنے والا یتیم کے مسائل کو اپنے سماج کے یا اپنے مسائل سمجھنے والا ایسے آدمی کی اللہ کی نظر میں کیا حیثیت ہے کیا درجہ ہے یا اس کی لئے اللہ تعالیٰ کے پاس کیا عجر ہے یہ اس باب میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں اس میں سب سے پہلی بات جو مجھ کو اور آپ کو معلوم ہونی چاہیے وہ یتیم کہتے کس کو ہیں یتیم وہ نابالغ بچہ یا بچی جس کا باپ انتقال کر جائے وہ نابالغ بچہ یا بچی جس کا باپ انتقال کر جائے اگر بچہ بالغ ہے اور باپ کا انتقال ہو رہا ہے بچی بالغ ہے اور باپ کا انتقال ہو رہا ہے تو اسے یتیم نہیں کہتے ہیں اور ایسے ہی انتقال بچہ چھوٹا تھا بچی چھوٹی تھی باپ کا انتقال ہو گیا وہ یتیم تھے لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ بڑھتے بڑھتے بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھ لیتے ہیں تو پھر وہ یتیم باقی نہیں رہ جاتے ہیں تیسری بات یہ بھی آپ کو ذہن میں رکھنی شاہیے کہ باپ کا انتقال ہو تو یتیم کہتے ہیں ماں اگر انتقال کر جائے باپ باہیات رہے تو ایسے بچے یا بچی کے لیے یتیم نہیں کہتے ہیں ہاں ان سب کے ساتھ محرومی کسی نہ کسی شکل میں لگی ہے یعنی ایک بچہ پندرہ سال کا ہے بچی پندرہ سال کی ہے باپ کا انتقال ہو گیا یقیناً وہ ایک سر کے سائے سے محروم ہے لیکن وہ یتیم نہیں ہے ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے لیکن اس کو وہ یتیم نہیں کہتے ہیں ایسے ہی جو بچہ یا بچی یتیم تھے لیکن وہ بلوغت کے عمر تک پہنچ گئے تو پھر وہ یتیم باقی نہیں رہ گئے ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کی اپنی فضیلت ہے لیکن اس کا مسئلہ یتیم کا مسئلہ نہیں ہوگا اسی طرح جس بچے یا بچی کی ماں کا انتقال ہو جائے بچپن میں چھوٹی عمر میں تو وہ بچے یقیناً ماں کی محبت سے شفقت سے اس کے خاص جو سلوک ہوتا ہے شفقت والا پیار بھرا اس سے محروم ہے اور اس اعتبار سے یقیناً ہم سب کی طرف سے خصوصی توجہ کا مستحق وہ بچہ یا بچی ہے لیکن وہ یتیم نہیں ہے تو یتیم وہ بچہ یا بچی جس کا باپ بلوغت کی عمر سے پہلے انتقال کر جائے اس کو کہتے ہیں اور ایسا اگر کوئی بچہ ہمارے سماج میں ہے اور اس کے لئے کوئی محنت کرتا ہے اس یتیم کے بچے کے مسائل حل کرنے کے لئے کوشش کرتا ہے تو اس کی فضیلت کیا ہے یہ سب سے پہلی بات جو امام بخاری بیان کرنا چاہتے ہیں اس باب میں امام بخاری رحمت اللہ علی نے صرف ایک حدیث روایت کی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَسَّاعِ عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمَسَاكِينَ كَالْمُجَاهِدِ بِهِ سَبِيلِ اللَّهِ وَكَالَّذِي يَصُومُ النَّهَارَ عَلَتْ کرنے والے کی معلوم ہوئی ہے اگلا باب امام بخاری رحمت اللہ علی نے جو باندھا ہے وہ ہے باب فضل من یعول یتیمن لہو اس آدمی کی فضیلت کا بیان جو اپنے کسی یتیم کی کفالت کرے پہلا جو باب تھا وہ عام تھا کسی بھی یتیم کی کفالت کرنے والا یہ جو باب ہے اپنے کسی یتیم کی کفالت کرے اور اپنے یتیم کی کفالت کا مطلب کیا ہے وہ ماں جو ان یتیم بچوں کی ماں ہے یعنی شوہر کی بیوہ ہے انتقال کر گئے انسان کی بیوہ ایک انسان کا انتقال ہوا تو اس کی بیوی بیوہ ہے اس کے بچے یتیم ہیں تو یہ بچے اس کے اپنے ہیں اس خاتون کے اپنے ہیں یتیم ہیں لیکن اس کے اپنے یتیم ہیں بچے یتیم ہیں لیکن اس کی اپنی کفالت میں ہیں تو ایسی ہی یا پھر ایسے بھی ہو سکتا ہے اللہ حفاظت فرمائے کسی کے بھائی کا انتقال ہو گیا اب اس بھائی کے بچے آپ کے کفالت میں آ گئے ہیں تو وہ یتیم ہیں لیکن آپ کے اپنے یتیم ہیں یعنی جن سے آپ کا کوئی رشتہ بنتا ہے جن پہ آپ کا حق یا آپ پر جن کا حق بنتا ہے وہ آپ کے اپنے یتیم ہیں ایسے یتیم کی کفالت کے سلسلے میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ان کے لئے خاص فضیلت بھی اللہ کے نبی نے بیان فرمائی اس بات میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح سند کے ساتھ ایک واقعہ نقل کیا ہے جس کے آخیر میں اس کی فضیلت بیان ہوئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین روایت کرتی ہیں کہتی ہیں میرے پاس ایک ایسی خاتون آئی جس کے ساتھ اس کی اپنی دو بیٹیاں تھی اس کی اپنی دو بیٹیاں تھی حدیث میں اس کی سراحت نہیں ہے کہ یہ دونوں یتیم تھیں لیکن حدیث کے سیاق سواق سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ان بچیوں کا باپ نہیں تھا خاتون اپنی دو بیٹیوں کو لے کر آئی جو کہ کوئی آپ یتیم تھی فسألتنی مجھ سے اس نے اپنی ضرورت رکھی کہ مجھے ضرورت ہے کچھ دے دیجئے مانگتی ہوئی آئی فلم تجد عندی اللہ تمرتن واحدہ فعطیتوها اس نے مانگا تو دینے کے لئے اس وقت میرے پاس بھی کچھ نہیں تھا صرف ایک خجور میرے گھر میں رکھی ہوئے تلاش کیا تو ایک خجور نکلی بچی ہوئی ایک خجور تھی فعطیتوها تو میں نے وہ خجور اس خاتون کو دے دیا فقسمتها بین ابنتیہ اس ماں نے یہ خجور جو ایک خجور تھی اس کو اپنی دو بیٹیوں میں تقسیم کر دیا ثم قامت فخرجت حضرت عائشہ نے یہ منظر دیکھا تھوڑی دیر وہ بیٹھی رہی اس کے بعد وہ خاتون اٹھ کھڑی ہوئی اور چلی گئی فدخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا قصہ سنایا کہ ایک خاتون آئی تھی اس نے مانگا اس کے ساتھ دو بیٹیاں تھی میرے پاس صرف خجور تھی میں نے دے دی دو حصے کر کے اس نے تقسیم کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو الفاظ فرمائے ان میں یہ بھی الفاظ تھے فقال آپ نے فرمایا مَن يَلِي مِن هَذِهِ الْبَنَاتِ شَيْئَا فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِطْرًا مِّنَ النَّار جو آدمی ایسی لڑکیوں میں سے کسی کا سرپرست بن جائے ایسی لڑکیوں کا سرپرست بننے کا مطلب یہ ہے کہ عام طور پر سرپرست آدمی عام طور پر ضروری تو نہیں لیکن عام طور پر سرپرست جو ہوتا ہے وہ ان کا اپنا ہوا کرتا ہے ایسی لڑکیوں کا جو آدمی سرپرست بن جائے فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ پھر وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرے اچھا برطاؤ کرے یعنی ان ایسی یتیم بچیوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرے كُنَّ لَهُ سِطْرًا مِّنَ النَّار تو یہ بچیاں اس آدمی اور جہنم کے درمیان پردہ بن جائیں گی رکاوٹ بن جائیں گی امام بخاری رحمت اللہ علی نے یہی سے یہ مسئلہ مستمبت کر کے بتلایا کہ یتیم کی ایک فضیلت تو آپ کو معلوم ہے جو اپنے یتیم یا پرائے یتیم سب کے لیے ہے کہ ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے دور دھوپ کرنے والا اللہ کی رہم جہاد کرنے والے کے برابر ہے یا دن میں روزہ رکھ کر رات میں نماز پڑھنے والے کے برابر ہے لیکن کوئی اپنا خاص یتیم ہے جو آپ کی نگرانی میں ہے جو آپ کا اپنا کچھ لگتا ہے کوئی رشتہ دار ہے جیسے ماں اپنے بچوں پر یتیم بچوں پر یا کوئی قریبی رشتہ دار اپنے قریبی رشتہ دار یتیم بچوں پر اگر رحم کھا کر ان کی کفالت کرتا ہے تو اس کے لیے فضیلت ہے کہ جہنم اور اس انسان کے درمیان وہ رکاوٹ بن جائے گی یعنی اس آدمی کو جہنم میں وہ داخل ہونے نہیں دیں گے اللہ تبارہ و تعالیٰ اس کے اس عمل کو ایک ایسی رکاوٹ بنا دے گا جو اسے جہنم میں داخل ہونے سے اللہ کے فضل و کرم کے بعد بچا لیں گی یہ فضیلت امام بخاری رحمت اللہ علی کی معلوم اس حدیث سے معلوم ہوئی تیسرا باب امام بخاری رحمت اللہ علی نے بیان کیا باب فضل من یعول یتیماً من ابویه باب اس آدمی کی فضیلت کا بیان باب اس آدمی کی فضیلت کا بیان جس جو آدمی اپنے دونوں ماں باب کی وفات کی وجہ سے یتیم ہو جائے اپنی دونوں ماں باب کی کفالت کی وجہ سے یتیم ہو جائے پہلا جو باب تھا عام یتیم کی بات تھی دوسرا باب تھا کہ یتیم آپ کا ونا رشتے دار ہے لیکن کفالت کرنے والی خاتون ہے وہ خاتون کفالت کرتے یا تیسرے باب میں جس کی ماں اور باب دونوں کے دونوں انتقال کر جائیں تو ان کی کیا فضیلت ہے ایسے یتیم کی کفالت کرنے والے کی کیا فضیلت ہے یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی فق ہے سمجھ ہے یتیم کے ہونے میں تینوں کی تینوں یتیم ہیں لیکن حدیث میں الگ الگ فضیلتیں آئیں ہیں تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باریکی سے یہ مسئلہ دیکھنے کی کوشش کی ہے کہ کون سی فضیلت کس قسم کی یتیم کے سلسلے میں آئی ہے دو قسم کی یتیموں کا تذکرہ ہو ان کی دو فضیلتیں اب تک سمجھ میں آئیں اب تیسرے قسم کا یتیم امام بخاری نے یہ برعان کیا کہ وہ یتیم جس کا باپ تو انتقال ہو وہ یتیم ہے لیکن باپ کے بعد ماں بھی نہیں رہی ماں اور باپ دونوں کے دونوں ہو چلے گئے دنیا سے ایسا کوئی یتیم بچہ یا بچی ہو تو اس کی کفالت کرنے والے کے لیے کیا فضیلت ہے حدیث میں اس کے لیے کیا فضیلت آئی امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح سند کے ساتھ ام سعید بنت مرہ فہری یعنی حضرت مرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتی ہیں روایت کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنت کہاتین او کہاتی من ہاتی شک سفیان فی الوسطہ واللتی تلی الابہام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے پچھلی دو حدیثوں کے مقابلے میں یہاں فضیلت الگ آئی ہے تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یتیم کی نوعیت بھی الگ متعین کی کہ وہ یتیم جس کا باپ اور جس کی ماں دونوں انتقال کر گئے ہوں تو کہا انا وکافل الیتیم میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے فی الجنت جنت میں کہاتین ان دو انگلیوں جیسے ہوں گے او کہا ذہی من ہا ذہی یا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ ان دو انگلیوں کی طرح ہوں گے یا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ انگلی اس انگلی سے جتنی دور ہے اتنی ہی فاصلے پر ایک دوسرے سے رہیں گے کیا مطلب ہے سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں اس اشارے کا مطلب کیا اہل علم نے کہا اس کے دو مطلب ہیں یا تو یہ مطلب ہے کہ آدمی جس یہ انگلی اس انگلی سے بلکل قریب ہوتی ان دو انگلیوں کے درمیان کوئی حائل نہیں کوئی فاصلہ نہیں یتیم کی کفالت کرنے والے کو اللہ تعالی نبی کے اتنا ہی قریب رکھیں گے اس کے اور نبی کے درمیان کوئی اور نہیں ہوگا جیسے کہتے ہیں میں ان کا ایسا پڑوسی ہوں میرے اور ان کے درمیان کوئی گھر حائل نہیں ہمیں ایک دوسرے سے لگے ہوئے پڑوسی تو جنت میں اللہ تعالی نبی سے اتنا قریب مقام دیں گے اور بعض اہل علم نے لکھا کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتانا چاہا کہ درمیانی انگلی اور یہ جو اشارہ کرنے والی انگلی ہے یہ جو درمیانی اور اشارہ کرنے والی یہ دو انگلیاں ہیں ان دو انگلیوں میں جیسے فرق ہے اللہ کے نبی نے یہ بتایا کہ میرا درجہ اگر سب سے اونچا ہے تو میرے بعد جن لوگوں کو درجہ ملے گا تھوڑا سا کم تر ان میں سے یتیم کی کفالت کرنے والا انسان بھی ہوگا اتنے اونچے درجے پہ اللہ تعالی پہنچائیں آپ کو معلوم ہے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ سب سے اونچا درجہ اگر میرا ہوگا تو میرے بعد جن لوگوں کو درجہ ملے گا ان میں یتیم کی کفالت کرنے والا ہوگا یہ دو مطلب اہل علم نے بیان کیا چاہے نبی سے قربت کی بات ہو یا نبی کے بعد اونچا درجہ حاصل کرنے کی بات ہو دونوں کی دونوں بہت بڑی فضیلت ہے اور اس حدیث میں جو ہے دو باتیں کہیں گئیں اللہ کے نبی نے فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنہ پہلی بات میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنتی ہیں جنت میں تو سب سے پہلے جنت کی زمانت ہے یتیم کی کفالت جنت کا ٹکٹ ہے یتیم کی دیکھ ریک جنت میں داخلے کا دروازہ ہے جنت میں داخلے کا سبب ہے فی الجنہ اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ جنت میں جانے کے بعد بھی نبی سے قربت اور نبی کے بلکل جو ہے قریب رہنے کا موقع ملے گا یہ دہری فضیلت ہے تو اس حدیث میں جو فضیلت آئی ہے وہ صرف عام طور پر لوگ دوسرے پہلے لفظ کو غور نہیں کرتے وہیں کہ فی الجنہ کہ یتیم کی کفالت جنت کا ایک درہ سے کہیے کہ ہم اور آپ کے لئے ٹکٹ ہے اللہ تعالیٰ خورازی ہو گئے پسند کر لے گئے یہی عمل میرے اور آپ کے جنت میں داخلے کا سبب بن جائے اور دوسری بات یہ ہے کہ جنت میں جانے کے بعد نبی کی صحبت یا نبی کی قربت مجھ کو اور آپ کو ملے گی یہ پہلی بات ہے جو اس حدیث میں امام بخاری رحمت اللہ علی نے روایت کی ہے اس کے علاوہ امام بخاری رحمت اللہ علی نے اس باب میں اور کئی روایتیں نقل کی وہ بھی آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں اگلی روایت سند اس کی ضعیف ہے سند اس کی ضعیف ہے لیکن یہ واقعہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا ہے عبداللہ ابن عمر کا حدیث نہیں ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہمہ کا واقعہ اور ان کا اثر ہے سندن ضعیف ہے لیکن یہ بات حضرت عبداللہ ابن عمر کے سلسلے میں معروف ہے جو اس حدیث میں آئی ہے مطلب یہ ہے کہ سند کے اعتبار سے یہ واقعہ ضعیف ضرور ہے لیکن مختلف سندوں کے ساتھ مختلف حوالوں سے حضرت عبداللہ ابن عمر کی یہ عادت یہ معاملہ یہ معمول ثابت ہے وہ کیا ہے حضرت حسن بصری کہتے ہیں اَنَّ يَتِيمًا كَانَ يَحْضُرُوا طَعَامَ ابْنِ عُمر کہ ایک عیتیم بچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ کھانے میں شریک ہوتا تھا اور آگے آئے گی روایت کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما یہ کوشش کرتے تھے کہ ہر کھانے میں ان کے ساتھ کوئی یتیم بچہ شامل رہے کوئی نہ کوئی یتیم بچہ شامل رہے اس کی کوشش کیا کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک یتیم بچہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے کھانے میں شریک ہوا کرتا تھا ایک دن حضرت عبداللہ ابن عمر نے کھانا منگوایا کھانا آ گیا تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا یتیم بچے کو بھی بلالو اس وقت بچہ گھر میں موجود نہیں تھا یتیم بچہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کھانا شروع کر دیا کہ وہ شاید آ جائے گا لیکن آیا اس وقت جب حضرت عبداللہ ابن عمر کھانے سے فارغ ہو چکے تھے فدعا لہو ابن عمر بطعام حضرت عبداللہ ابن عمر نے کیا کیا خود تو کھانا کھا چکے تھے یتیم بچے آیا تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے پھر سے کھانا منگوایا لم یکن عندہم لیکن کھانا موجود نہیں تھا ختم ہو چکا تھا حضرت عبداللہ ابن عمر نے حکم دیا حضرت عبداللہ ابن عمر کے کہنے پر اس بچے کے لئے ستو اور شہد لائے گئے ستو اور شہد یہ عربوں کی بہترین غزاؤں میں سے ہیں ستو خود بھی اور شہد یہ دونوں بڑی عمدہ اور بہترین غزاؤں میں سے عرب کی حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ تم یہ کھالو اور یہ بات سمجھ لو کہ میں جو کھایا تھا ایسا نہیں کہ وہ بہت اچھا تھا یہ کم تر ہے ہرگز ہرگز نہیں تمہارا اس تمہارے لئے بھی بہت اچھے کھانے کا میں نے انتظام کیا یقول الحسن وابن عمر واللہی ما خوبین سچائی یہی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس بچے کے ساتھ اچھا پایا حضرت عبداللہ ابن عمر بھی اچھے سے اچھا عجر پانے کے مستحق ہوئے سنت کے اعتبار سے یہ واقعہ ضعیف ہے لیکن یہاں جو بات امام بخاری رحمت اللہ علیہ بیان کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ صحابہ اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت کی روشنی میں کس قدر کوشش کیا کرتے تھے خاص طور پر حضرت عبداللہ ابن عمر کہ اپنے کھانے میں ایک یتیم بچے کو شریک رکھنے کی کوشش کیا کرتے تھے اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ یتیم کی کفالت کے سلسلے میں کوشش کرتی کرنی چاہیے اور یتیم کی کفالت کہ یہ پہلو بھی اس واقعے سے سمجھ میں آتا ہے کہ یتیم بچہ اگر ہم ہمارے ساتھ اپنے ساتھ ایک ہے کہ ہم نے پیسہ دے دیا اس کے کھانے کے انتظام کر دیا وہ بچہ جہاں ہے وہاں ہے یہ بھی کفالت ہے لیکن کمال کا درجہ یہ ہے کہ اس بچے کو آپ اپنے ساتھ کھلائے پھلائے جیسے حضرت عبداللہ ابن عمر کرتے تھے اور اس حد تک کرتے تھے کہ ایک مرتبہ وہ عبداللہ ابن عمر کے کھانے سے محروب ہو گیا حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس سے بہتر انتظام کرنے کی کوشش کی یہاں حضرت عبداللہ ابن عمر کے اس واقعے سے یتیم کی کفالت کا پورا معنی و مفہوم میری اور آپ کی سمجھ میں آتا ہے بہتر غزہ بہتر انداز میں بہتر اسلوب میں آپ فقیر کو دیتے ہیں مسکین کو دیتے ہیں یتیم کو دیتے ہیں احسان جتلانے والا ڈانٹنے والا ڈپٹنے والا انداز تو آپ کا احسان جتلانا آپ کی نیکی کو ضائع کر دے گا لیکن یتیم کی کفالت کیسے ہوتی عبداللہ ابن عمر کے اس واقعے سے اس معمول سے سمجھ میں آتی ہے کہ آدمی کو کس قدر زیادہ بچے کے سلسلے میں حساس ہونا چاہیے واقعی حصرت کے اعتبار سے ضعیف ہے لیکن جیسے میں نے کہا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا یہ معمول پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جلیل القدر صحابی کا معروف ہے ثابت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کی صیرت نگاروں نے یہ بات لکھی ہے کہ وہ کوشش کرتے تھے کہ ان کے کھانے میں یتیم شریک رہا کریں اس باب کی اگلی روایت حضرت سہل ابن سعیدی رضی اللہ عنہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت کرتے صحیح سند کے ساتھ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے روایت کی ہے اس میں وہی الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکدا اللہ کے نبی نے کہا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے جنت میں ایسے ہوں گے وقال بِاسْبَعِهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى اپنی دو انگلیاں یعنی السَّبَّابَةِ جس سے وَيَقُومُ اللَّيِّل حدیث کے الفاظ ہیں اَسَّاعِ عَلَى الْأَرْمَلَةِ بیوہ عورت کے مسائل کے لئے محنت کرنے والا دور دھوپ کرنے والا اَسَّاعِ عَلَى الْأَرْمَلَةِ یعنی بیوہ عورت کے مسائل حل کرنے کے لئے دور دھوپ کرنے والا وَالْمَسَاقِين اور مسکینوں کے مسائل کو حل کرنے کے لئے دور دھوپ کرنے والا ان دونوں کے مسائل کو حل کرنے کے لئے دور دھوپ کرنے والا جو ہوتا ہے جیسی ہے جو آدمی اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے وَكَلَّذِي يَقُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ النَّهَارَ اور اس آدمی جیسی مثال ہے جو دن میں روزے رکھتا ہے اور رات میں قیام کرتا ہے یعنی تحجد پڑھا کرتا ہے بہت بڑی فضیلت ہے اللہ کی راہ میں جہاد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَذَرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِحَادِ اسلام کی سب سے اونچی چھوٹی وہ جہاد ہے تو ایک آدمی جو اللہ کے راہ میں جہاد کرتا ہے اللہ کی نظر میں وہ اسلام کے کتنے اونچے درجے پر ہے یا اس کا اسلام کتنے اونچے درجے پر ہے وہ کتنے اونچے درجے کا مسلمان اللہ کی نظر میں ہیں آپ اور ہم اندازہ لگا سکتے ہیں ایک یتی ایک بیوہ اور مسکین پر ان کے مسائل حل کرنے کے لئے دور دھوک کرنے والا ان پر رحم کھانے والا اور ان کے لئے کوشش کرنے والا اس مجاہد کے درجے کا مسلمان ایک دوسری مثال اللہ کے نبی نے دی کہ اس کا درجہ اس مسلمان کے درجے کے برابر ہے ایک آدمی جو صرف فرائز کی پابندی کرتا ہے لیکن یتیموں کے مسائل پر محنت کرتا ہے ان کے مسائل حل کرنے کے لئے کوشش کرتا ہے اور حدیث کے الفاظ میں بیوہ اور مسکینوں پر محنت کرتا ہے تو اس کی مثال اس مسلمان جیسی ہے جو دن کے وقت میں روزہ رکھا کرتا ہے اور رات میں تحجد پڑھا کرتا ہے دونوں بڑے عمل دن میں روزہ رکھے رات میں قیام کرے تو اس کی دن اور رات دونوں عبادت میں گزر رہی تو ایک یتیم ایک بیوہ اور مسکین پر محنت کرنے والے کو اللہ وہی درجہ دیتے ہیں جو درجہ اللہ تعالی دن اور رات میں روزہ اور نماز میں لگے رہنے والے کو اللہ تبارک و تعالی دیتے ہیں بہت بڑی فضیلت ہے سوال یہ ہے کہ حدیث کے الفاظ میں یتیم کا لفظ نہیں آیا ہے حدیث میں کیا ہے بیوہ اور مسکینوں پر دور دوب کرنے والا یا ان کے مسائل کے حل کے لئے دور دوب کرنے والا لیکن امام بخانی نے باب جو عنوان مقرر کیا جو یتیم کی پرورش کرے اس کی فضیلت کا بیان تو دلیل کہاں ہے حدیث میں کہ یتیم کی کفالت کرنے والے کا یہ ثواب ہے سب سے پہلے تو یہ کہ یہ حدیث متعدد صحابہ سے مختلف الفاظ کے ساتھ آئی یہی روایت ایک دوسری سند میں ان الفاظ کے ساتھ آئی ہے یعنی یہاں حدیث میں جن کو مساکین کہا گیا وہ عام مسکین نہیں ہیں اس لیے کہ دوسری روایت میں الفاظ آئے ہیں بیوہ اور یتیم کے مسائل حل کرنے کے لئے دور دھوب کرنے والا تو اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ امام بخاری نے اس دوسری روایت کو ذہن میں رکھ کر یہ باپ مقرر کیا یہاں جس سند سے حدیث روایت کی حدیث جن الفاظ کے ساتھ آئی وہی بیان کر دی لیکن یہاں مسکین سے مراد خاص قسم کا مسکین ہے وہ یتیم وہ یتیم جو جو ہے اپنے باپ کے سائے سے محروم ہے وہ اس سے مراد ہے یا پھر پہلا جو لفظ ہے الساعی علی الارمالہ بیوہ کے مسائل کو حل کرنے کے لئے دور دھوب کرنے والا ظاہر بات ہے کہ یتیم بچے کا باپ کا سائے اٹھ جانے کے بعد عام طور پر بیوہ ماں ہی ان کی کفالت کرنے والی ہوا کرتی ہے کوئی بیوہ ماں پہ کفالت بیوہ ماں کے مسائل حل کرنے کے لئے دور دھوب کرنا بلواستہ طور پہ انڈائریکٹ طور پر یتیم کے مسائل حل کرنے کے لئے دور دھوب کرنا ہے تو چاہے پہلے لفظ ارمالہ بیوہ سے ہو یا دوسرا لفظ مسکین سے ان دونوں میں سے کسی سے بھی یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ فضیلت یتیم کی کفالت کرنے والے کی ہے اور یہ بات میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ حدیث یہی حدیث دوسری سند میں ان الفاظ کے ساتھ آئی ہے الساعی علالارملتی والیتیم بیوہ اور یتیم کے مسائل حل کرنے کے لئے دور دھوب کرنے والا معلوم یہ ہوا کہ اسلامی شریعت کی نظر میں عبادات کا اپنا مقام ہے معاملات کا اپنا مقام ہے لیکن کبھی کبار آدمی معاملات میں سے بعض مسائل پہ عمل کر کے عبادات میں ہونے والی کمی کو پورا کر لے سکتا ہے عبادت میں ذرا پیشے ہے صرف واجبات ورائز بے بس کرتا ہے سنن اور نوافل میں ذرا اس کے پاس کوتا ہی ہے لیکن معاملات کے کئی باب ہیں جیسے یتیم کی کفالت یا پھر حسن اخلاق ہیں یہ سب وہ عبادتیں جن کی فضیلت اللہ کے نبی نے یہ بیان فرمائی کہ رات کے نمازی اور دن کے روزے دار کا ثواب اللہ تعالی اس کو دیتی ہیں تو یہ فضیلت یتیم کی کفالت لوگ گالی دینے کے لئے اشارہ کرتے ہیں والوسطہ درمیانی انگلی ان دونوں انگلیوں سے آپ نے اشارہ فرمایا پچھلی حدیث میں صفیان کو ذرا شک ہوا تھا راوی صفیان ہے ان کو شک ہوا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اشارہ کیا تھا تو یہ حدیث لاکر امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس شک کا خاتمہ کر رہے ہیں بتا یہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیانی انگلی اور اشارہ کرنے والی انگلی ان دونوں انگلیوں کو اکٹھا کر کے یہ بات کہی اور دوسری بات جو میں نے کہی کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا یہ معمول تھا کہ وہ یتیم بچے کو اپنے دسترخان پر بٹھایا کرتے تھے اس کی تائید کے لئے وہ واقعہ سنت کے اعتبار سے ضعیف ہیں لیکن وہ بنیادی مسئلہ کی یتیم کو اپنی کفالت میں کہہ سے حضرت عبداللہ ابن عمر رکھتے تھے اس کی تائید کے لئے صحیح سنت کے ساتھ حضرت عمام بخاری رحمت اللہ علی نے ابو بکر ابن حفظ سے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ ان عبداللہ کہ عبداللہ ابن عمر کانا لا یأکل طعاما الا وعلا خیوانیہی یتیم کہ وہ کبھی کوئی کھانا نہیں کھاتے مگر اس حال میں کہ کوئی نہ کوئی یتیم بچہ ان کے دسترخان پر ہوا کرتا تھا اسی حدیث کی بنیاد پر ہم نے یہ بات کہی کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا یہ معمول تھا وہ یک یتیم بچے کو اپنے دسترخان پر بٹھائے بغیر کھانا کھانے کو پسند نہیں کیا کرتے تھے تو آج کے درس میں ہم نے تین باپ پڑھے تینوں باپ کا بنیادی مسئلہ یہ ہی ہے کہ ایک یتیم بچے کی کفالت کرنے کی فضیلت کیا ہے تین الگ الگ فضیلتیں آئیں امام بخاری رحمت اللہ یالی نے اسے تین قسم کے ابواب میں بانگ دی اب پہلے یتیم کی کفالت عام بات جو اپنا بھی ہو سکتا ہے پرایا بھی ہو سکتا ہے دوسری وہ یتیم جو آپ کا اپنا ہو جیسے ماں اپنے یتیم بچوں کی کفالت کر رہی ہے اس کی فضیلت اور تیسری ایسا یتیم جس کے والدیں دونوں کے دونوں انتقال کر گئے ان کی فضیلت تین الگ الگ فضیلتوں والی باتی امام بخاری رحمت اللہ یالی نے روایت کی اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو یتیموں کے ساتھ معاملہ یا حسن معاملہ کرنے کے جو آداب اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو سکھلاتی ہے حدیث میں اللہ کی نبی اسلام نے بتلائے ہیں صحابہ نے اپنی زندگیوں میں عمل کر کے دکھلائے ہیں ان کی روشنی میں اپنے اخلاق اور آداب کو سوارنی اللہ تعالیٰ توفیق اتا فرمائے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين موسیقی موسیقی